حفاظت کرتی ہے یہ سامپ مجھے دنگ بارنے کے لیے نہیں آیا یہ سامپ تو مجھ سے پیار کر رہا ہے اور میری حفاظت کے لیے بیٹھا ہے تو ایک تابع فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا مقام حتیم میں لوگ تواف کر رہے تھے لوگ تواف کر رہے تھے ایک جوان ہے جس نے چہرے پہ کال رنگ کا کپڑا اڑا ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو کے کہتے ہیں میرے اللہ تری اس قائلات میں درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں مولا مجھے معاف فرما دے مولا تری اس قائلات میں سمندروں کے پانی کتنے کترے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں مولا مجھے معاف فرما دے بس پوری رات گزر گئی یہی یارو کرتا رہے تابع فرماتے ہیں مجھے اس پہ ترس آیا جب تحجد کا وقت ہوا میں اس کے قریب گیا میں نے کہا اے نوجوان اپنے چہرے سے کپڑا تو اتارو کہ تم کون جواب ملا بابا جی اس وقت تک میں اپنے چہرے سے کپڑا نہیں اتاروں گا جب تک میری پخشش کا اعلان میرا اللہ نہیں فرمائے گا گتابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بینیاز مولا میں اپنی زندگی کی آدھی نیکی آئی سے دیتا ہوں مولا تو اس پہ راضی ہو جا بس میرا اتنا کہنا تھا غیب سے آواز آئی تم کس کی پخشش کی دعا کر رہے ہو یہ تو وہ پاک ہستی ہے جو خود بھی پخشی ہوئی ہے گناہکاروں کو پخشوانے والی ہے خود بھی پخشی ہوئی ہستی گناہکاروں کو پخشوانے والی ہے تابی فرماتے ہیں میں سوچنے لگا اتنی بڑی ہستی اور پھر اللہ کے خور میں رو رہے ہیں تو تابی فرماتے ہیں میں نے کہا جوان اب تو چہرے سے کپڑا اتارو کہ تم کون ہو جب اس ہستی نے چہرے سے کپڑا اتارا جتنے لوگ توافے کعبہ کر رہے تھے سب کی چیخیں نکلی سب کے سب رونے لگ گئے رونے والی ہستی کا نام حضرت امام زین الابدین رونے والی ہستی کا نام امام زین الابدین تھا آپ کا نام علماء جانتے ہیں آپ کا اصل نام مبارک حضرت امام سجاد تھا زین الابدین آپ کا لقب تھا زین کا معنی ہے زیند خوبصورتی عابدین کا معنی عابد کی عبادت گزار کی چمع عابدین ہے یعنی عبادتگاروں عبادتگاروں کے زیند حضرت امام زین الابدین تھے جو عبادتگار لوگ تھے ان کی زیند امام زین الابدین ہیں آپ کے خادم سے کسی نے کہا آپ کو زین الابدین لوگ کیوں کہا کرتے تھے آپ کے خادم نے فرمایا تمہیں مختصر لفظوں میں بتاؤں یہ ایک لمبی تفسیر سے بتاؤں پوچھنے والے نے کہا بس مجھے مختصر لفظوں میں بتائیں تو آپ کا خادم روکی کہتا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے رات کے وقت کبھی اپنے پاک امام کو سوتے نہیں دیکھا رات کے وقت کبھی میں نے اپنے پاک امام کو سوتے نہیں دیکھا اور دن کے وقت کبھی میں نے اپنے پاک امام کو کھاتے اور پیتے نہیں دیکھا جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزر جائیں جن کی راتیں مسلے پہ گزر جائیں جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزر جائیں جن کا سارا دن روزے کی حالت میں گزر جائیں تو وہ ہستیاں اللہ کی خوف میں روتی ہیں تو جنی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ ان سے دو جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے اب آپ کس قوم کے امام خطیب حضرت علامہ مولانا خاری آپ دوسرے سہیدی صاحب ختم شریف پڑھیں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے وقت مقردہ پر آپ نے سمان بھی پہنچایا اور ختم شریف پورے بارے بات چکے ہیں تو کوشش کیا کریں اسی طرح وقت کی آپ پابندی کیا کریں کوشش کر کے وقت کی پابندی کیا کریں میں نے کل بھی ایک کلخانی پہ کہا تھا حضرت لقمان عقیم نے اپنے بیٹے کو کہا اگر کامیاب انسان بننا چاہتے ہونا پھر وقت کی قدر کیا کریں جو قوم وقت کی قدر کرتی ہے وہ عظیم بنتی ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے کاری صاحب کا حکم تھا اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستری اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ دیوم الفائدون لو امدنا ہاں دیوم فرانا على دبل مراتا لو خاشعا متصدعا من قشية اللہ وطلک لگا